افسوس ہے ایک بہت بڑا آدمی جس کو لوگ سیمبل کے طور پر دیکھتے ہیں حارون صاحب اور ان کی طرف سے اس قسم کا بیان اور پھر معفی بھی کیا دیکھ رہے ہیں اصل میں لوگ اقبال کو نہیں پڑھتے ورنہ ملہ کے جانسے میں کبھی نہ ہیں میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملہ ہو غازی کیا بات ہے لیکن انسانی جان کی حرمت ہے اور یہ علماء خوب جانتے ہیں لیکن وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کا آمدن کا ایک اپنی چودرہت کا مسئلہ ہے اور چودرہت سے تو مولوی صاحبان کبھی دستبردار ہوتے ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہوتا تھاندار کہاں ہوتا ہے وزیر کہاں ہوتا ہے اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے چیف سیکٹر صاحب گئے ہیں تو چودرہت کی لڑائی ہے نا تو بھائی اس میں اعتدال ہی کروئیہ بہترین ہوتا ہے آٹھ حدیثیں ہیں آٹھ مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا اعتدال خلاصہ یہ ہے اعتدال پہ رہو اگر یہ ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب تر رہو بیسٹ ایفرٹ کرو اعتدال پہ رہنے کی معیشت کو برباد نہیں کر سکتے اور لوگوں کی جانے خطرے میں نہیں ڈال سکتے بہترین راستہ کیا ہے کہ عام آدمی سب کچھ حکومت پہ دل دل کی بجائے اس ساری احتیاط ربا رکھے جو لازم ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ورنہ یورپ جیسی سپین جیسی اٹلی جیسی برطانی جیسی جرمنی جیسی امریکہ جیسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صورتحال پیدا ہو جائے گی پھر کیا کرو گے پہلے ہی جو لوگ ہیں مذہبی جماعتوں سے نالہ ہیں انہیں ووٹ نہیں دیتے ان کی بات نہیں مانتے کہ آپ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے آپ اسے حق نہیں کہہ رہے چھے فٹ کا فاضلہ ہونا چاہیے تمام مسلم ممالک کے علماء جو ہیں استغفراللہ کیا وہ گمراہ ہو گئے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سعودی علماء کی ضرورت نہیں ہے مکہ مدینہ کے اندر یہ باتیں کے جاری ہیں کہ فاصلہ رکھیں اوہ ملائشیا والے ہم سے اچھے مسلمان ہیں مصر کے اندر کا آج ہو رہے ہیں ترکوں کو آپ حج کرتے ہوئے دیکھیں گا آپ کہا جی خوش ہو جائے سودانیوں کو ترکوں کو فارسٹ والوں کو آپ حج کرتے ہیں سویرے میں کھڑکی کھولتا تھا مدینہ منورہ میں تاجد کے وقت تو میں دیکھتا تھا کہ پریوں کی طرح اور فرشتوں کی طرح ایرانی دہکان جو ہیں دیاد سے بہت لوگ آتے ہیں ایران سے اور وہ جا رہے ہیں اور کیا ان کے چیروں پر نور پھیلا ہوا ہے یہی فارسٹ کے لوگ تھے اسی طرح ترک تھے حج کرنے کے لئے اپنے مسجد نبی میں تاجد پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں ہم نکم میں پڑھے رہتے تھے فجر کے وقت جاتے تھے ٹھیک ہے جی نیند پوری ہوتی نہیں تھی تو سوچتے تھے نیند پوری کرنا ضروری ہے تو وہ سب ہم سے اچھے مسلمان ہیں ہم سے کم مسلمان تو نہیں ہیں اور ان کے علماء جو ہیں کیا وہ شر الجزائر میں غالباً پچھلے سے پچھلے برس اتنی ہولناک گرمی پڑی کہ روزہ رکھنا نہ مشکل ہو گیا تو علماء نے فتوہ دیا مت رکھو روزہ موسم اچھے ہوگا اللہ نے اجازت دیا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت دیا آپ اس سے پیدا کنی اٹھاتے ہیں ایک بات ہے پھر میں آگے بڑھوں گی حرم صاحب آپ نے روزہ کی بات کی اس طرح کی افواہیں بھی اس صورتحال میں پھلائی جارہی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی امنیٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے یہ افواہیں اس میں دردش کر رہی ہیں یہ لوگوں کو خالق بڑا کریم بہربان ہم سورہ فادہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر اس کی رحمت کہتا ہے الحمدللہ رب اللہ الرحمن الرحیم تو امنیٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے روزہ کے بعد سید بہتر ہو جاتی ہے حکیم سید مرہوم کہتے تھے انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا یا نواز سے کو کہا کہ بیٹا یہ اپنا جو ہے یہ چینے کی تھوڑی سے دال دودھ میں بھگو دو ہاں جی اور وہ اس سے سہری کرتے تھے بہت بہت ہی نفیس آدمی تھے بہت ہی نفیس آدمی تھے اور بہت ہی خدمت کی ملک تو وہ پھر کہنے لگے کہ جب روزہ رمضان گزر گیا تو میں نے کہا آؤ وزن کریں دیکھو وزن بڑھ گیا کہ کم ہو گیا تو کم ہونے کی بجائے ذرا سا بڑھ گیا تھا وہ تو خیر محتاط آدمی تھوڑا سب سے مکرہ زیادہ تھا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے جرمنی میں ایک کمپنی ہے وہ تین دن کا روزہ رکھواتے ہیں اپنے لوگوں سے ان کے ڈاکٹروں نے کہا تین دن میں صرف پانی پیا جاتا ہے کوئی چیز کھائی جاتی ہی نہیں ہے صرف پانی اور وہ کہتے ہیں میرا بھائی صاحب ان سے ڈیل کرتے تھے وہ ایک ارب کمپنی کے جنرل منیجر تھے اور وہ وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہماری صحیح بڑی اچھی ہو جاتی ہے